اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیرے سے ہوں گے اس طرح کہ آج ہم فیزیکل کمیسٹری میں لاو ماس ایکشن کی سٹڈی کریں گے اور اس کے علاوہ ہم ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ کریں گے جو کہ ہے what is the relationship between KP, KC, KN and KX ٹھیک ہے KP, KC اور KN KN, KX کے درمیان کیا relationship ہے اس relationship کی جو ہم سٹڈی کریں گے اس کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لاو ماس ایکشن this last states that the rate at which reaction proceeds is directly proportional to the product of the active mass to the reactants ٹھیک ہے اس نے اس کی statement بتا دی ہے لاو ماس ایکشن کی اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہ میرے پاس ایک reversible reaction ہو رہا ہے جس میں A اور B مل کر COD بنا رہے ہیں gaseous gase face reaction ہے یہ ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ reactant کے active masses کا product ہوگا مطلب A کا active mass اور B کا active mass مطلب ان کی concentration کا جتنا زیادہ حاصل ضرب ہوگا جتنا زیادہ ان کا product ہوگا اتنا ہی زیادہ reaction کا rate ہوگا مطلب reaction کی speed اتنی ہی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اگر میں forward reaction دیکھوں گا تو میرے reactant یہ ہوں گے A اور B اگر میں reverse reaction دیکھوں گا تو میرے reactant کیا ہوں گے COD تو A اور B کی concentration یا active mass کا product مطلب حاصل ضرب جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ reaction کا rate ہوگا مطلب reaction کی speed اتنی ہی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ active mass کی بات کر رہا ہے اس کو ہم square bracket میں زہر کرتے ہوتے ہیں جس کو ہم دوسری لفظوں میں molar concentration بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جس کا جنہوں نے کیا ہوتا ہے mol پر decimeter cube ہمارے پاس A اور B reactants ہیں reversible reaction ہو رہا ہے اور COD بن رہا ہے اور COD جو ہے واپس بھی A اور B میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے double headed arrow جو ہے یہاں پہ لگا دینا ہے اب آپ نے rate of forward reaction کی equation develop کرنی ہے اس کے لئے آپ کیا کام اگر میں forward reaction کی بات کروں گا تو میرے reaction اس طرف چل لیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کام کریں گے ہمارے reactants یہ ہوں گے ان کی concentration کا ہم لے لیں گے product ان کی concentration کا A کی concentration جس کو میں نے bracket میں زہر کر دیا B concentration جس کو میں نے bracket میں زہر کر دیا ان دونوں کا ہم لے لیں گے product اور یہ کس کے direct proportion ہوگا RF کے rate of forward reaction کے ٹھیک ہے تو جتنی زیادہ A اور B کی concentration ہوگی A اور B کی concentration ہوگی اتنا ہی زیادہ forward reaction کا rate ہوگا forward reaction کی speed ہوگی ٹھیک ہے RF آپ نے جو ہے ویسے کا ویسے ہی لکھنے ٹھیک ہے proportional کا sign ختم کر کے آپ نے equal کا sign ڈال دینا ہے اور اور ساتھ ہی KF ڈال دینا ہے KF کس کو ضرع کرتا ہے KF ایک rate constant ہے forward reaction کا باقی ساری equation آپ کی ویسی کی ویسی رہ جائے گی ٹھیک ہے صرف آپ نے کیا کام کیا ہے proportional کا sign ختم کر کے equal کا sign ڈال دیا اور ساتھ KF لکھ دیا ہے اسی طریقے سے rate of reverse reaction کی آپ equation بنا دیں rate of reverse reaction جو ہے اس طرف چلے گا تو اس case میں ہمارے reactant ہوں گے کیا ہوں گے COD ٹھیک ہے reverse reaction backward چلے گا تو ہمارے reactants کیا ہوں گے COD تو آپ نے کیا کام کرنا ہے COD کی concentration کا پرول لے لینا ہے اس کو directly proportional کر دینا ہے rate of reverse reaction جیسے آپ proportional کا sign ختم کروگے آپ نے equal اور KR لکھ دینا ہے باقی concentrations آپ نے ویسی کی لکھ دینا ہے تو جتنی زیادہ concentration COD کی ہوگی اتنا ہی زیادہ speed کے ساتھ ہمارا reverse reaction ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے equilibrium پر ہمیں پتا ہے dynamic equilibrium پر جس speed کے ساتھ forward reaction وقوب ہو رہا ہوتا ہے اسی speed کے ساتھ reverse reaction بھی وقوب ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے add dynamic equilibrium rate of forward reaction کے برابر ہوتا ہے rate of reverse reaction کے برابر ہوتا ہے rate of forward reaction کی equation ایوالی ہم نے اٹھا لی kf a b کی concentration rate of reverse reaction کی ہم نے یہ اٹھا لی جو کیا ہے kr c d کی concentration ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے cross multiply کر کے a b c d کے نیچے لے آنا a b concentrations کو c d concentrations کے نیچے لے آنا ٹھیک ہے اور kr کو kf کے نیچے لے آنا kf over kr یہ کیا کلاتا ہے kc مطلب equilibrium constant کلاتا ہے ٹھیک ہے prod concentration آپ نے اوپر رکھنی ہے اور reactant کی concentration آپ نیچے رکھنی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک equation develop ہوگی ہے kc کی تو i think آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا سمجھ ہے میں نے آپ کو سمجھ انے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے love mass action کے through kc کی equation ہم نے develop کی ہے ٹھیک ہے اس equation کو develop کرنے کے لیے سب سے پہلا step یہ ہے کہ آپ reaction لکھوگے پھر forward reaction کی equation بناؤوگے forward reaction کی rate equation rate of forward reaction کی equation بناؤوگے پھر rate of reverse reaction کی equation بناؤوگے ٹھیک ہے پھر dynamic equilibrium پر rate of forward reaction rate of reverse reaction کے برابر ہوتا ہے وہ ہم نے برابر کر دیا ٹھیک ہے rf کی value ہم نے یہاں put کر دی rr کی value وہ ہم نے یہاں put کر دی cross multiply کیا kr کو kf نیچے لے گئے ٹھیک ہے ہوتا ہے rate constant of the forward reaction ٹھیک ہے اور r کی ہوتا ہے rate constant of the reverse reaction تو ہمارے پاس kc کی equation develop ہو چکی ہے اب ہم آتے ہیں relationship between kp and kc kp اور kc کے درمیان کیا relationship ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے according to the henry law at constant temperature partial pressure of a gas is dirty proportion to its molar concentration in the gas phase وہ کہتا ہے henry law کے مطابق constant temperature پر gas کا partial pressure ہوتا ہے وہ کس کے dirty proportion ہوتا ہے molar concentration کے جتنی زیادہ مول concentration ہوگی ٹھیک ہے اس component کی gaseous mixture میں جتنی زیادہ concentration ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا partial pressure ہوگا ٹھیک ہے partial pressure کا لفظ کہاں پر آتا ہے دیکھیں ہمارے پاس gas کا mixture تھا ٹھیک ہے اس میں a b c d نام کی gas تھی اس میں کسی تو ہم نے کیا پڑھا ہینڈی لا کے مطابق constant temperature پر molar concentration کس کے direct proportion ہوتی ہے gas کے partial pressure کے direct proportion ہوتی ہے جتنی ایدہ molar concentration ہوگی اتنا زیادہ gas کا partial pressure ہوگا اس gas کے component کا partial pressure ہوگا ہم نے ایک relationship لکھی ٹھیک ہے جس میں a اور b component مل کر c اور d بنا رہے ہیں اور آپ کو ساتھ ہی اس کے coefficients نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ اصل میں reactant کے mole کو زہر کر رہا ہے small a a a ہمارا یہاں reactant ہے b بھی سمجھو reactant ہے تو یہ اس کے mole کو زہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں co d یہاں product کو زہر کر رہے تو small c اور small d یہاں پر کس کو زہر کر رہے ہیں اس کے mole کو زہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان simple words جو small a small b small c small d یہ کس کو زہر کر رہے ہیں reactants اور product کے number of mole کو زہر کرتے ہے ٹھیک ہے جس کو ہم دوسری لفظوں میں coefficient بھی بولتے ہم نے ایک question لکھ دی equilibrium constant کی in terms of pressure ٹھیک ہے جس میں اوپر آپ نے کیا رکھنا ہے product کا pressure رکھنا c اور ڈ کیونکہ ہماری جو gaseous mixture ہے اس میں چار component ہے ہر gas pressure ہوگا ہر component کا pressure ہوگا ٹھیک ہے نا تو component c اور d کا pressure اوپر رکھنا ہے component a اور b کا pressure آپ نے نیچے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس یہ moles ہیں جو coefficient ہیں ان سب کو آپ نے power کی صورت دی دنی ہے آپ کو small c نظر آرہ ہے تو آپ نے اس کو power کی صورت دے دنی ہے small d اس کو جو ہے power کی صورت دے دنی ہے small a power کی صورت دے دنی ہے small b power کی صورت دے دنی ہے ٹھیک ہے تو یہ equation ہے equilibrium constant کی expression ہے in terms of partial pressure جس میں آپ اوپر جو product کا partial pressure رکھتے ہو اور نیچے کے رکھتے ہو reactant کا pressure pressure رکھتے ہو ٹھیک ہے ہم relationship develop کرنا چاہ رہے ہیں kp اور kc کے درمیان تو ideal gas equation میں پتا ہے pv is equal to n rt آپ نے کیا کام کرنا v rt کو فیلحال نہیں چھیڑ na پ کی جگہ p1 لکھ دینا n کی جگہ n 1 لکھ آپ نے v کو n 1 کی نیچے لے جانا ہے rt کی ہے ویسے کا ویسے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا n 1 over v n 1 over v کس کو ضرع کرے گا concentration اوپر mol ہو نیچے volume ہو اس concentration کو ضرع کرتا ہے تو ہم نے اس کو c 1 لکھ دیا ٹھیک ہے تو p1 ویسے کا ویسے لکھا گیا n 1 over v کی جگہ ہم نے c 1 لکھ دیا rt ویسے کا ویسے ٹھیک ہے rt ویسے کا ویسے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اس c 1 کو square bracket میں لکھ دینا ہے جو کہ concentration کو زہر کر رہا ہے molar concentration کو ٹھیک ہے اور rt ویسے کا ویسے ہمارے پاس ایک equation بن چکی ہے p1 is equal to molar concentration of c1 into rt اب ہم نے یہ equation number 1 ہے اس کو use کرتے وے ایک kp equation بناؤں گا یہ پارشل pressure of component c کو زہر کر رہا اور یہ کس کو زہر کر رہا پارشل pressure of component 1 کو زہر کر رہ تو صرف اور صرف آپ نے کام کیا کر نا ہے 1 کو c replace کر دینا 1 کو replace کر دوگے c سے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس pc کی جو پوری equation بنے گی وہ ایسے بنے گی کہ c concentration لگ دوگے into rt into rt اس طرح آپ یہاں پہ pd ٹھیک ہے یہاں آجائے کی d concentration into rt پھر یہاں pa یہاں آجائے گیا a کی concentration into rt یہاں ہے pb تو یہاں پہ کیا لکھا جائے گا b concentration into rt وہ آپ نے یہاں put کر دی ہے مطلب میں pc کی question بھی put کر دی ہے pd کی question بھی put کر دی ہے pa کی question بھی put کر دی ہے جب تک میں c کی کی ساتھ میں نے کیا کر دیا multiplication کا sign ڈالا اور یہ دیکھو یہ یہاں پہ بھی rt ہے یہاں پہ بھی rt ہے base same ہے power وں so power کو ہم نے ملا دیا a اور b negative کی ہوں ہوں ہے چونکہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی میرے پاس coefficient تھے ان کو ہم نے اس طرح minus کر دیا جو کس کو ضائع کرتا ہے delta n کو ضائع کرتا delta n کو ضائع کرتا تو ہمارے پاس relationship کیا آگی kp kc rt ڈل n ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے بات یہا رکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ reversible reaction کی equation لکھ دینی ہے ٹھیک ہے پھر آپ kp کی equation بنانی ہے in terms of partial pressure ٹھیک ہے in terms of pressure جو ہے اپ equation بنا دو جس میں اوپر product components کا pressure نیچے reactant components کا pressure پھر آپ ideal gas equation کو use کرتے ہوئے یہ equation بنا دینی ہے p1 is equal to c1 rt ٹھیک ہے پھر آپ equation number one کو use کرنا ہے pc کی question یہاں لکھ نہیں ہے pc question کیسے لکھی جائے گی وہ اس کو دیکھ لکھی جائے گی ٹھیک ہے چونکہ pc کی بات کریں تو c آئے گا pd کی بات کریں گے تو d آئے گا ٹھیک ہے pa کی بات کریں گے تو a آئے گا اور اس کے alawah pb کی بات کریں گے تو bracket میں d آئے گا ٹھیک ہے ساتھ ہی آپ نے سارے coefficient کو کیا ہے power کی صورت دینی یہ جو ہمارے پاس c d a b کی molar concentration تھی ان کو ہم نے side پہ کر لیا ورڈ کی concentration کو رکھا ریاکٹر کی concentration کو نیچے رکھا ٹھیک ہے یہ کس کے برابر ہوتا پچھلے پیچھے میں آپ پڑھا چکا ہوں پھر دیکھیں ہمارے پاس بچا تھا rt اوپر بھی rt بے same تھی power کو ملا دیا نیچے بھی rt rt بے same تھی power کو ملا دیا ٹھیک ہے پھر جو ہے ہم کیا کیا ہم نے کیا کام کیا ان سب a b ہے یہ اوپر جا نیگیٹیو ہو جائے گا اسی ویسے ہم نے کیا ہے اس کا sign change کر دیا ٹھیک ہے تو c d c plus d minus a plus b یہ جو equation ہے ہمارے پاس یہ کس کے برابر ہے delta n کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں کس کو ضائع کرتے ہے پروڑک کے مولز minus reactant کے مولز کو ہم کیسے ضائع کرتے ہیں delta n سے ضائع کرتے ہیں تو میرے پاس ایک relationship develop ہو گئی ہے kp اور kc کے دمی وہ کیا relationship kp is equal to kc rt ki power del n اب ہم next دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہے تو ہم نے اب تک love mass section کے مطابق kc equation بنا لی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے henry law کے مطابق kp equation بنا لی ہے اب ہم چل رہے ہیں آگے اب ہم equation بنائیں kp اور kx کے درمیان kp اور kx کے درمیان relation بنائیں گے جس میں کون سا law apply ہوگا اس میں apply hoگ dalton law of partial pressure total law of partial pressure کیا کہتا ہے total of partial pressure یہ کہتا ہے کہ partial pressure of any component is given by کسی component کا اگر آپ نے partial pressure بنانا ہے یا لکھنا ہے وہ کیسے لکھا جائے x a into p x into p مطب total pressure کو اس component کی mole fraction سے multiply کر دو اب mole fraction کیا ہوتی ہے mole fraction ہوتی ہے component کے moles over total moles ٹھیک ہے component کے moles over total number of moles یہ کہ لاتے ہے mole fraction تو میں نے کہا کہ جب ہم kx اور kp کے درمیان relationship بنائیں گے تو وہاں پر dalton law partial pressure لگے گا ٹھیک ہے title of partial pressure کی equation ہے وہ کیا ہے pa is equal to xa into p xa into p مطلب اگر اگر total pressure کو component a کی mole fraction سے multiply کر دوں تو مجھے کیا مل جائے گا component a partial pressure مل جائے گا ٹھیک ہے اگر میں component b کی mole fraction کو total pressure سے multiply کر دوں تو مجھے کس partial pressure حاصل ہوگا مجھے component b کا partial pressure حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھو ہمارے پاس کیا تھا ابھی میں نے آپ کو equation number one دکھائی تھی ہم اس equation کو use کریں گے اس میں کیا تھا یہ دیکھیں یہ equation تھی اس equation کو آپ نے use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس equation تھی kp کی اس equation کو use کروگے اور یہاں پر pc کی جگہ کی لکھ ہوگے pc کی جگہ یہاں آ جائے گا xc into p ابھی ہم powers کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے pd چونکہ اوپر آ رہی ہے پروڈر کا جو ہے partial pressure آنا ٹھیک ہے تو سب سے پروڈر کا ذکر کیا جائے گا پھر reactant کا ذکر کیا جائے گا اب آپ کیا کام کروگے ذرا غور کرو یہاں پہ آپ کیا کام کروگے اب pd کی جو آپ کی equation بنے گی وہ کیا equation بنے گی وہ بنے گی ہمارے پاس مطلب اس pd ٹھیک ہے وہ کیا equation بنے گی xd into p پھر pa کی equation کی بنے گی xa into p ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس pb کی equation کیا بنے گی xb into p اور آپ کو پتا ہے جو coefficient ہوتے ہیں ان کو اپنے power کی سروط دی نہیں ٹھیک ہے تو equation number 1 کو ہی ہم نے تھوڑا سا change کیا ہے ٹھیک ہے in terms of partial pressure کی ہم equation بنا دی ہے اور کس کو use کیا ہے اس equation کو use کیا ہے اور یہ equation کو use کی ہے ان دو equations کو use کر کے ہم نے kp کی ایک نئی equation بنا دی ہے ٹھیک ہے تو ای کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں نے coefficients کو power بنا دیا اور جہاں pc تھا تو pc کی question کیا بنے xap تو میں xap لکھ دیا ٹھیک ہے پھر pd آنا pd کی question کیا بنے xdp وہ میں xdp لکھ دیا پھر آنا pa کی question کو لکھ برابر ہوگی x into p ٹھیک x into p لکھا جائے گا پھر pb کی question کیا ہوگی xb into p یہ میں نے equation لکھئے ٹھیک ہے اور coefficient کو power بنا دیا یہ دیکھیں یہ جتنے بھی میرے پاس mole fractions جو مجھے نظر آرہی ہیں ٹھیک xc xd xa xb with their powers ان کو میں سائٹ پہ کر لیا اور total pressure اوپر چکے base same تھی یہاں پہ p c d کو ملا دیا اس طرح یہاں پہ b p a اور b کو ملا دیا a اور b کو ہم نے یہاں پر ملا دیا ٹھیک ہے پھر دیکھیں base same ہوگی ان دونوں کی base same ہے تو power کو ملا دو گے اس کی power کو اوپر لے جاؤ گے جب یہ تو اب میرے پاس کیا equation بن جائے kp ویسے کا ویسے ٹھیک ہے اس پورے کو ہم kx لی دیں گے مطلب equilibrium constant expression بن گئی میرے پاس کس لحاظ سے mole fraction کے لحاظ سے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میرے پاس p اور کیا ہے del n چون ki product moles minus reactant مول کس کے برابر ہوتے ہیں change in mole delta n سے زہر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک میرے پاس equation بن گئی ہے kp اور kx کے درمیان اب وہ کہتا ہے p کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں چونکہ p is equal to n rt ہوتا p is equal to n rt ہوتا ٹھیک p کو rt اور v تو جہاں جہاں p ہے وہاں ہم نے کیا لکھ دیا rt اور v ٹھیک ہے تو آپ کو kp اور kx کے درمیان بھی relation آ چکی ہوگی جس میں ہم نے یہ کہا کہ dalton لا نے ہمیں کسی ایک component کا pressure نکال 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 بتائی دیکھیں ہمارے پاس ایک gas کا mixture ہوتا ہے a b c d سب gases آپ سے ملی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر مجھے اس gas کی mole fraction کا پتہ ہو ٹھیک ہے mixture کا total pressure پتہ ہو تو میں کسی ایک component کا pressure نکال سکتا ہوں ٹھیک component a pressure بھی نکال جا سکتا component b pressure بھی نکال جا سکتا ہے کسی ایک component کا pressure کیا کھلاتا ہے partial pressure کھلاتا ہے پھر میں نے equation number one کو dalton law کے مطابق اس equation میں convert کیا ٹھیک ہے equation number one کو dalton law کے مطابق اس equation میں convert کر دیا ٹھیک ہے پھر میں نے mole fraction ویلیوز کو سائٹ پہ کر دیا pressure والی ویلیوز کو سائٹ پہ کر دیا یہ mole fraction والی تھی اس کو میں kx لکھ دیا اور یہ pressure والی equation تھی اس میں میں کیا کام کیا base same کی power کو ملایا جب بھی نہیں اسے اوپر جاؤگے power ہمیشہ negative ہوگی ٹھیک ہے broder مول مائنس reactant کے مول کس کے برابر ہوتے ہیں change in مول تو میں نے kp ویسے کا ویسے لگ دیا kx ویسے ویسے لگ دیا p اور یہ جو میرے پاس product کے مول مائنس reactant کے مول تھے اس کو میں delta n کی صورت میں لگ دیا پھر میں نے کو بتایا pv ہمارے پاس p is equal to r t اور v ہو جائے گا تو اس equation کو ہم اس form میں convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو تیسرا حصہ پڑھا دیا جس میں کیا ہے ہم نے relationship develop کی ہے kx اور kp کے درمیان ہم آخری step کی طرف چلتے ہیں آخری step کیا ہے ہمارا آخری step یہ کہتا ہے کہ آپ نے dalton love partial pressure کی equation بنانی ہے same وہ equation ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے یہاں لکھا تھا x a اس کی جگہ پر ٹھیک ہے اب x a کی جگہ پہ کی آگیا component a k mose divided by total number of mose total number of mose آگیا ہے چونکہ آپ کو دیکھو پہلے میں نے ایک 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 into p آپ نے کام یا کرنا ہے صرف x a کی جگہ پر n a اور n لکھ دینا ہے n a or n کس کو زیاد کرتا ہے component a k mose over total number of mose ٹھیک ہے اب اس equation کو بھی x کی equation منائی تھی ٹھیک ہے اس دیکھے سے آپ نے یہاں سے kn کی equation بنانی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس equation یہ چل رہی تھی equation number one کو آپ ہمیشہ use کروگے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھو ان سب کو ہم نے side پہ کر دیا پ اور n کو side پہ کر دیا ٹھیک ہے پھر میرے پاس رہ گیا n n n n n to آپ کو کسی ایک company mall کو جہاں کر رہا ن لیکن ہمیشہ ہم اوپر product mall رکھتے ہیں نیچے reactant کے تو product اوپر کون کو سے c or d تو میں product mall mall nc لکھ دی product mall nd لکھ دی اسی طریقے سے product mall n lk d ھیک اوپر product mall لکھ دی نیچے reactant mall لکھ دی اور p over n کو اپنے side پہ لے جانا ہے جتنے بھی coefficient تھے اس کو ہم نے power کی صور بنا دیا یہ ساری کی ساری equation کس کے برابر ہو جائے گی یہ ساری کی ساری equation ہو جائے k n کے برابر ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس equilibrium constant کی equation بن گئی ہے in terms of malls ٹھیک ہے اب اس نے p over n کو solve کی ہے p over n اس کے ساتھ بھی ہوگا p over n اس کے ساتھ بھی ہوگا p over n اس کے ساتھ بھی ہوگا اور میں اس کو solve کر ہوں p over n یہ ہو جائے گا a p over n جو step skip کیا ہے میں وہ step solve کرنے کی کوشش کر رہا ہوں p over n یہاں پہ بھی آئے گا ہر component ساتھ p over n موجود تھا جس کو ہم نے skip کر دیا تھا direct کر دیا تھا c اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے p over n d ٹھیک ہے اوپر کیا ہے یہ دیکھیں اس کی power a plus b بن جائے سب کی power سب کی base same ہے power کو ملا دو گئے یہ ایسے ہو جائے گا p over n a plus b چونکہ ان دونوں نے اوپر سے نیچے س اوپر جانا ہے تو یہ c plus d minus کا sign بیچ میں ڈال دو گئے ٹھیک ہے p over n اور یہ proto کے mose minus reactant کے mose یہ کیا بن جائیں del n ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں kp ہم نے ویسے کا ویسے لگ دیا یہ اس پورے حصے میں اس حصے کو ہم نے الگ لکھا تھا ٹھیک ہے اور اس حصے کی mose ہم نے الگ سے لکھے اوپر product کے mose لکھے نیچے reactant کے mose لکھے ساتھ ہی coefficients کو کیا بنا دیا ہم نے power بنا دیا اچھا جی اس پورے کو ہم نے kn کے برابر کر دیا p over n ویسے کا ویسے ہی اور ہمارے پاس delta n ہم نے ویسے کا ویسے لگ دیا اب ہی تک کتنی equations جو ہے آپ کے پاس آج چکی ہیں ایک ہمارے پاس equation number one تھی kp جس کو ہم بار بار use کر رہے تھے ایک وہ equation بنی تھی وہ کس کے برابر بنی تھی وہ بنی تھی برابر ہے پہلا پہلا جو میں نے آپ equation کرائی تھی یہ والی kp is equal to kc rt ki power ڈیل n وہ ہم نے یہاں لکھ دی ساری equation compare کر رہے خاص طور پہ جو آخری تین equation میں نے آپ کو بنوائی تھی last three pages مطلب ایک page یہ ہو گیا پہلی equation ہم نے یہ drive کی تھی kp equal to kc rt ki power ڈیل n وہ ہم نے یہاں لکھ دی ایک اس سے پچھلے page پہ ہم equation drive کی تھی kp ہے تو ہم فرض یہ کر لیتے ہیں کہ delta n کی value کے 0 ہے مطلب reactant prodo کے mol کے درمیان جو فرق ہے وہ کس کے برابر ہے 0 کے برابر ہے دیکھو rt اوپر 0 ہو نیچے کوئی value لکھی ہو وہ کس کے برابر ہوتی ہے 1 اس نہ یہ rt اور v کی power 0 یہ 1 کے برابر اس کی power پی آپ نے 0 ٹھیک ہے اس کے برابر n ہم نے ان سب میں اس میں اس میں delta n کی value کو 0 پٹ کی ہے پاور جب 0 ہوگی نیچے کوئی بھی value ہوگی وہ کس کے برابر ہو جائے گی 1 کے تو اس کا مطلب kp ویسے کا ویسے لکھا جائے گا یہاں آ جائے گا kc یہاں آنا تھا 1 ہم نے لکھا ہی نہیں یہ kx ویسے ہی آ جائے گا یہاں آنا تھا 1 ٹھیک ہے وہ ہم نے لکھا نہیں kx آگے ہمارے پاس اس نہ یہاں پہ kn ویسے کا ویسے اس کی value جو 1 کے برابر ہے ٹھیک ہے تو ہم نے لکھا نہیں کہ آگیا ہمارے پاس kn تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ kp برابر ہوتا kc kx 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 kc kx 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 kc kx kx p kx 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 solution تھا تو I think topic or lengthy تھا لیکن پھر بھی آپ اس کو سمجھ نہیں کوشش کیجئے گا بہت آسان ہے اور اس equation کو آپ نے use کرنا ہے بار بار ٹھیک ہے اسے mathematics تھوڑی سی زیادہ involve ہے اور basic level کا جو ہے math ہے اتنا کوئی tough math نہیں ہے تو اگر پھر بھی کوئی question ہوگا تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا